پہلے منزل ہے اور وہ سب سے بیانک منزل ہے سب سے بیانک ابتدا ہے حضرت عثمان حضرت اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی تھے قبر کو بیٹھتے دیروں تقر ہوتے تھے اور آپ کے ریش مبارک جاتی آنسوں سے بھیگ جاتی تھی کس نے پوچھا اے میرے مومین یا آپ یہ کم دوتے ہیں اس طرح قبر کو دیکھ کہنا میں نے اپنے آقا سے سننے یہ بات صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑی امتحان کی جگہ انسان کے قبر ہے اگر اس میں پاس ہو گیا تو اگل امتحان آسان ہو جائے اسی عمل کے لئے ہم یا بیٹھیں میں حاضر ہوں اللہ نے میرے دل میں ڈالا ہے اللہ نے آپ لوگوں میں توفیق دی ہے وہ جہاں جہاں بھی اس وقت عورت المرچس مجیمع شامل ہے الحمدللہ صرف اسی ایک عمل کی وجہ سے ہے کہ میرے مولا جب ہم مریں تو پتنج کی سال میں ہوں لیکن جس وقت ہماری عزیز ہماری دوست ہماری جاننے والے ہماری بیٹے ہماری ولادیں ہمیں اس گھڑے میں پھینک کر ہم پہ اپنے ہاتھوں سے مٹی رہ لیں گے مو پر مٹی کے نیچے دوانے سے بات فخر کریں گے اور دعا بھی مانگیں گے میرے مولا اس وقت کون ہوگا اس قبر میں اس اندیجی جاتے میں کون ہو جو ہم بچائے گا تو اللہ کے نبی کی طرف سے واز آتی ہے کہ ایک عمل تمہیں بتا دیتا ہوں اگر تمہیں عقل آ جائے اور سمجھا جائے اور کوئی تمہیں بتا دے اور تمہارے دل پر لگ جائے تو اعمل ایسا ہوگا کہ جس سے کہا تمہیں جالت ڈالا جائے گا پھینکا جائے گا اس سے بڑا عمل کوئی بھی نہیں ہوگا جو تمہیں عذابِ قبر سے بچا دے ہم وہ عمل کرنے کے لئے ہم بیٹھے گا صرف موت سے بچنے کے لئے موت کی عذاب سے بچنے کے لئے موت کی سختی سے بچنے کے لئے جو عذابِ قبر ہے اس کے بعد تو ایک اور چپٹر ہے بہت بڑا صرف بتانا ہی چاہتا ہوں ڈرانا ہی چاہتا ہوں شعور پیدا کرنا چاہتا ہوں سمجھ کیونہ ہم اس عمل کو اپنے زندگی میں آج ہی کے لئے نہیں مستقل طور پر ایکسپٹ کرنا ہے اپنی زندگی کے لئے گرہ باندھیں کہ اس عمل کو ہم نہیں چھوڑیں گے اس میں نقصان ہے ہی نہیں اللہ کے نبی کی گارنٹی ہی بہت بڑی کہ جیسی جگہ پر جہاں کوئی کام نہیں آئے گا جیسی موت کی پہلی رات ہوگی پھشتے تیرے سوال کرنے آئیں گے عذاب تیرے منتظر ہوں گے گناہوں سے تو بڑھائے گا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ زندگی میں تمہیں یہ عمل اختیار کیا یہ عمل تیرے ایسا ہوگا کہ سب سے زیادہ عمال ہوگا جو تھی اس عذاب قبر سے بچائے گا اللہ کہتا ہے کہ تو اسی طرح غرق تھا گناہوں کے اندر اوپر سے نیچے تک اور وہ گناہ وہ گناہ جو اس ظاہری گناہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو ہم ظاہری گناہ کرتے ہیں اس سے بھی خطرناک گناہ کھنسے ہیں وہ باطنی گناہ ہے اندر کی گناہ حسد جلن جھوٹ غیبت فراد بدنظری یہ اندر ہیں سارے ہمارے اندر گزے ہوئے لالچ فریاء اندر ہیں سارے یہ باہر بھی نظر نہیں آتے ہیں کیوں؟ معاشر نیک عادمی اسلام ہوں بڑا نمازی آجنی بڑا معاشر نیک وہ سب بھار کی گناہ ہمیں اسلام کر رہے ہیں اندر کی گناہ جو ہیں وہ کب نہیں کلیں گے جب کبر اندر جانے گا بندہ چپکے ہو تو اللہ حران فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے تجھے بورا ایک فرشکر نمی دے دیا جیسے تو پسینے بھوگا تھا گھندا تھا میں نے رحم فرما کر تیجھ زندگی کو بڑھا دیا رمضان دے دیا اس کے بعد تجھے رمضان ملے گا نہیں تیری عمر اتنی ہو گئی ہے میں نے رمضان دے دیا اس لیے کہ تُو اس میں غوطہ مار احمد تجھے پاک کرو صرف اس مقصد کیلئے ہمیں رمضان ملے کہ ہم غوطہ ماریں ہمیں اپنے بچو ساں چپکے میں ہمارے گناہوں گئی کتنے گناہ اس میں جائیں گے رمضان میں غوطہ مار شیمپو لگا جو میں تجھے دوں گا اس میں شیمپو صافوں سے دوں گا استعمال کر صاف اور شفاف ہو کر نکلیں گا کتنے آسان ہے یہ کیسے ہمارے ہیں ہم کیا کرنے احمد تجھے شاور ہے اس میں کون سا شاور ہے احمد تجھے شاور لیں تو ہم بالکل پاک ہو جائیں جائیں نم سے بہت اچھی شاور ہے کیا ایک دفعہ کر دیں اللہ ہم تم مجھے معاف کرنا دیں طبعہ کر لیں مجھے کوئی نہیں دس قرآن کر پندہ قرآن پڑھ رسائی رات جاؤ تحجد کر سجدہ کر مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں میں یہاں تجھے نلانے کے لئے بھیجائے جب تک تو یہ کام نہیں کرے گا تو وہ بھی تیرے کام نہیں آئیں گے کام تیری شرف ایک ہی آئے گی نمزان میں نے صرف ایک چیز کے لئے دیا ہے کہ تو مجھے سامنے آ اور مجھ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ پچھلی زندگی جو مجھ سے کی ہو گئی غلطی ہیں بڑی غلطی میں ہو گئی پتنی موت مجھے کب آجائے کب میرے یہاں ڈبا پڑا ہو لوگ سب بسوچ کر رہے ہیں بڑا چھاڑ میتا ہے بڑا چھاڑ میتا ہے پتہ لگے گے کب کب نہیں آدم جائے گا وہ کہنے کہ میں نے سب کچھ سوچتا ہوں تجھے چانس دے دیا کہ تو کیا کر جیسی بندہ توبہ کرتا ہے انتظر لگائے گناہوں سے لد پت زنہ چوڑی سب کچھ اس نے کیا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے جیسی بندہ آتا ہے کہتا ہے اللہ مجھے معاف فرمائے تو ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرتا اللہ کہتا ہے اِنَّ اللَّهَ غَبُورُ الرَّحِيمُ اِنَّ اللَّهَ جَمَالَ اللَّهَ ایک سیکنڈ بھی نہیں بس جہاں اٹھ رکا اللہ کے سامنے سچی دن سے اللہ پچھلی معاف کر دے اندہ کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اور وہ گناہ تو آپ ہی چھوڑتا ہوں بس تین چیزیں کہنے ہی آپ کہ مشکل ہے اس کے عوض آپ کی اگر جنتیں کھل رہی ہیں قبر آپ کی بہترین جنت کی کیاری بن رہی ہے کشوے سجی ہوں گی جب آپ کو پھینگے ہیں لوگ گڑے میں کہ یہ قبر ہے وہاں تو اللہ حمدہ دیں گے جنت کی باغنگے ہوں گے کارپٹ بچھی ہوں گے کشوے آ رہی ہوں گی آپ کی یہ کونسی قبر آگیا ہے یہ کیسے کا آگئی تو کیونکہ یہ اس لیے آگئی کہ تجھے رمضان دیا تھا اور تُو نے تو اور معافی مانگی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا اِنَّ اللَّا قَفُو میں تیرے ساری معاف کر دی تیرے کو اتنا کتنا کام کیوں نہیں کر لیتے ہوں کیونکہ ہم پتا ہی نہیں ہے ہم پتا نہیں ہم نے مرنا ہے قرآن پڑھے جا رہے سجدے کی جا رہے ترابی پڑھے جا رہے روز رکھے جا رہے لیکن مو سے یہ نہیں کرتا اللہ میں معافی چاہتا ہوں پچھلے معاف کر دے آئندہ کے کوشش کروں گا اور جو اب گناہ کروں ان کو چھوڑتا ہوں ابھی کہلے کہتے ہیں سالے بھائی کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں جو اس بجاہ کا اس مسجد میں بیٹھا ہے اس وقت اگر اس وقت بھی یہ کہا کر دے کہ اللہ تعالیٰ تم میرے سارے گناہ معاف فرما دے کیا بولے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے ہم تو اسے معافی مانگتے ہیں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آندہ اپنی زندگی میں پوری گناہوں سے بچکل گزاروں گا اور اس وقت جو میں گناہ کر رہا ہوں اس زمان ہمزان کی صدقے میں میں اس گناہ کو چھوڑتا ہوں کہ میں جی ایک ایسا وزیوہ بتاتا ہوں کہ تیرے سارے فکر ختم ہو جائیں گی یہ مجھے بتا رہا ہے میں پڑھو نا قرآن کہ تیرے سارے فکر جتنے زندگی کے سارے ختم ہو جائیں گے مجھے تو میں تو بات کرنا چاہتا ہے تو میں تو یہ وزیفہ بھی بتا رہتا ہوں ہم کا دنیا سے وزیفہ پوچھتا ہے پھرتا ہے یہ اللہ بتا کتنا بڑا وزیفہ بتا ہے کیا وزیفہ ہے اس میں کہتا ہے کہ میری رحمت آئے گی میرے فرشتے رحمت بیجیں گے میرا میں خود تجھ پر رحمتیں بیجوں گا اور تجھے دوزق کی آگ سے نکال لوں گا اور تجھے میں اپنی رحمتوں میں لیاؤں گا اور تجھے جنت کے نور میں ڈلے جاؤں گا یا اللہ کون سا وزیفہ ہے مجھے بتا کون بتا رہے ہیں پیٹسہ بتا رہے ہیں وہ قرآن جو آپ نے کھول ہے آپ پڑھ رہے ہیں آپ سے بات کر اللہ تعالی یہ وزیفہ اللہ نے بتا ہے کہ اتنے بڑے انام اس کے اللہ سبحانہ دینے سے کسیت میں ایک صبح اور شام کا یہ وزیفہ ہے اس وزیفے کو پکڑ رہا کیا میری ذکر کی عادت کو ڈال جیسے صبح ہو تو ذکر کی طرف آج جیسے شام ہو تو ذکر کی دو وقت اللہ کہتا ہے تو اور نہیں دو وقت تمہیں پابندی ذکر اللہ کہاں کریں نیت تم کرو مجلس میں تمہیں دکھا تم جو عبرت لے گیا اس سبحانہ اللہ وہ آج بھی بکشا جائیں گے جو عبرت پکڑ گیا کیونکہ پانی سراب کا چلتا آتا ہے جو عبرت پکڑ گیا اسے وہ آج بھی بچ جائے گا یہ رمضان میں دیئے اس طرح ہے میں تم کیا تم زیادہ ترس کھانے والے ہیں ان سے میں تو رب ہوں ان کا تم زیادہ ترس کھانے والے ہیں ان کے لئے پیسے جمع کر رہے ہیں ان کے لئے لوٹیں بھیج رہے ہیں رب تو میں ہوں تم زیادہ ترس کرتے ہوں تم بہت ان کے حمدرد پیدا ہوگی ہو اپنی حمدردی کرو اپنے آپ کو ٹھیک کرو کر تم نہ ایسے ہو جاؤ جاؤ تمہیں چانس دیا جاتا ہے ابھی دور ہو ایک چانس سالہ کہتا ہے کیا ہاتھ اٹھا اور پھر رب سے معافی مانگ لو کتنا بڑا دروازہ کھول ہے ایک معافی ماری ایک توبہ آج سچی دیسے انسان جو توبہ کر دے الحمدلہ ان سے عبرت لیتے ہوئے جہاں عذاب آ رہے ہیں ایسے چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم معافی مانگتے ہیں ہم واقعی غلطی پہ ہیں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے ساتھ وہاں بھی عذاب ختم ہو جائیں گے یہ ہم دردی کریں لوگوں سے کرتے ہیں بھائی توبہ کرتے ہیں توبہ توبہ الاجاج سب سے بڑی عبادت میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے بڑی عبادت رمضان کی نہ قرآن ہے نہ ترابی ہیں اللہ کے نزدین ان کے کوئی وقت نہیں ہے سب سے بڑی عبادت وہ ہے جو سارا سال اللہ تعالیٰ اسمان دنیا پہ آکتا ہے کہ کوئی ہے بندہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں اللہ سے دوستی کرنی ہے تو قرآن سے نہیں ہوگی نمازوں سے نہیں ہوگی سجنوں سے نہیں ہوگی اللہ کہتا ہے مجھ سے دوستی کرنی ہے تو ایک بات پر صلح ہوگی ایک بات پر صلح ہوگی کہ تُو مجھ سے بادا کر تُو گناہ نہیں کرے گا میں تجھے معاف کر دوں مجھ سے معاف کرنی ہے مجھ سے معاف کرنی ہے بات پیار مجھ سے معافی لیکن ہوں